بہت ساری جوان بچیاں ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں بغیر شادیوں کے اس وجہ سے بیٹھیں ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ نے جب میرے دل میں یہ بات ڈالی تو میرے اندر آٹومیٹک سادگی آگئی سب سے بڑا میگا ایونٹ جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ ہے کلیکٹنگ ویلنگ پروگرام تو یہ جب کام شروع کیا تو اس وقت تو اتنے جذبات نہیں تھے مگر ایسا ایسا جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بچیوں کے معاملات ہیں آپ دیکھیں کہ ہر بچی کا ڈریس ایک سا ہوگا جوتہ ایک سا ہوگا جولی ایک سی ہوگی ان کی ماں جو انہیں جھولیوں اٹھا کے دوئے دیتی ہیں اس دفعہ اتفاق کر میں پیچھے ہو گیا اور کترتی طور پر میں اتنا رویا اتنا رویا اسلام علیکم سچی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈکاست آج کا پوڈکاست بڑا سپیشل ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ اپنے لیے بڑے بڑے خواب بڑے بڑے گھروں کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں گاڑیوں کا سوچتے ہیں اپنی زندگی کو یہ جو اسائش ہیں اس کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں لیکن ہم کبھی دوسروں کا نہیں سوچتے دوسرے کس طرح زندگی جیتے ہیں ان کے گھر میں کیا کیا مسائل ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں ایسی کم ہستی ہیں میں ان کو کہوں گا کہ وہ رب نے کہی نہ کہ ان کو ایسی شخصیت سے نوازہ ہوتا ہے یعنی ایسے کردار ان سے نبھانا ہوتا ہے دنیا میں جو اپنا نہیں دوسروں کا سوچتے ہیں آج یہ سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں ہمیشہ سیاست پر بات کرتا ہوں سیاسی معاملات پر میرا پوٹکاس ہوتا ہے لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور جس شخصیت کو آج میں نے مدعو کیا اپنے سٹوڈیو میں میرے دل میں بہت احترام ہے اس کی وجہ یہ جو چیزیں میں پھر بعد میں بتاؤں گا بھی آپ کو تو وہ آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الرحمان ویل فرن فاؤنڈیشن کینیڈا کے وہ بانی ہیں اور یہ ایک زبردہ سرم سرم کا ٹرسٹ ہے جو یہ کینیڈا سے چلاتے ہیں محمد حفیظ خان صاحب ان کا نام ہے اس وقت میرے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کیسے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ کینیڈا سات سمندر پار جب ہم چلے جاتے ہیں میرے بہت سار رشتہ دار ہیں جو یہاں سے گئے ہیں تو ٹیلی فون کرنا یعنی میسج کرنا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو میسج کریں گے تو کہیں کوئی ڈالر نہ مانگ لیں سو آپ کینیڈا میں بیٹھ ہیں سر آپ یہاں پہ آتے ہیں ہر سال پاکستان آتے ہیں بہت سارے چیزیں ایسی چیزیں جو آپ اس پہ کام کرتے ہیں پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا جس ایون کو ناظرین میں نے اٹینڈ کیا اس کے جو جذبات وہ تاثرات وہ ساری چیزیں جو میں نے کیفیت مجھ پہ تاری تھی اس کا تو میں ذکر کروں گا لیکن خان صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت پاکستان میں کن کن پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں حرمیت پہ ہمارے اس وقت چھ سات پروجیکٹ ہیں سب سے بڑا کام جو ہے وہ فوڈ بینک ہے اور اس کے بعد ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد آئیٹی سینٹر ہم نے بنایا جس میں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے مختلف کورسز کے سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی ہم نے سلائی سکول بنایا ہوا میڈیسن کے لیے ہم نے دیسپینسی بنائی ہوئی ہے جو کہ ڈیلی بیسز پہ کھلتی ہے پھر ہر ہفتے موبائل یونٹ لے کے جاتے ہیں سبرب میں جہاں بچوں کو یا فی میلز کو یا میلز کو یا بزرگوں کو فری میڈیسن بھی دی جاتی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمارا جاتے ہیں ہم لوگ تو سب سے بڑا میگا ایونٹ جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ ہے کلیکٹنگ بیرنگ پروریم جس میں آپ کو بھی موقع ملے میں اس طرف تو جاؤں گا یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ کون کون سے علاقوں میں یہ جو سہولیات ہیں آپ فرام کر رہے ہیں اور دوسری بات آپ سے یہ جانوں گا کہ یہ جو سرویس ہے ایمبولنس کے سرویس پھر میڈیسن کے حوالے سے جو مختلف کیمپ لگتے ہیں فری کیمپ لگتے ہیں دیگر ایسی چیزیں رمضان میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان پیکج ہے وہ بھی آپ دیتے ہیں اید کے حوالے سے چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یہ علاقے کون کون سے اور پھر یہ جو جو فری کیمپ لگتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ایمبولنس سرویس ہے یہ کن کے نلافوں میں آپ روائیڈ کرتے ہیں یہ آج سے پندرہ سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ایک چھوٹی چی عبادی سے کہیں کہ کام شروع کیا اور یہ بڑھتے بڑھتے اب اتنے عرصے میں یہ ڈسٹرک رہیم ارخان سے باہر نکل چکا ہے جیسے اجتماعی شادی میں بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہم صادق آباد کی حدود تک محدود تھے بلتستان سے بھی کانٹرک کیا گیا کشمیر سے بھی کیا گیا آزاد کشمیر سے بھی بہت ساری جگہ سے کوٹر سے کیا جیا کراچی سے کیا گیا کہ جس طرح آپ ان بچیوں کی خدمت وہاں کرتے ہیں کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے پرورم منائے جائیں تاکہ ہمارے علاقوں کے لوگ بھی مستفید ہو سکیں خان صاحب ایک چیز آج جس حولیہ میں آپ بیٹھ ہیں بلکل اس کو کہتے ہیں نا درویش قسم کا جو حولیہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے کہیں جوانی میں ایک زوردست قسم کی جو بڑی بڑی گاڑیوں کا شوک اور پھر سمارٹ رہنا اپنے آپ کا خیال لکھنا یہاں پارٹیا کرنا وہاں انجوئے کرنا وہاں پہ کھانا پینا اچانک یہ تبدیلی یہ خیال یہ کیسے آیا ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے میں نے ایک الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزاری جیسے آپ نے کہا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بڑا گھر ہو بڑی گاڑیاں ہوں اللہ نے ہر چیز سے نوازا اللہ نے جب میرے دل میں یہ بات ڈالی تو میرے اندر آٹومیٹک سادگی آگئی میں جاتا ہوں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کوئی ایسی چیز سامنے آئی تھی جس سے آپ متاثر ہوئے آپ نے سوچے کہ حفیظ بہت ہو گیا اپنے لئے بہت جیلی آپ کسی اور کے لئے جیلیں یہ حرمی پہی شروع میں جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے اندر یہ چیزیں تھیں تکلیف ہوتی تھی دوسروں کو دیکھ کے میں کوئی رئیس نہیں تھا میں بھی غریب آدمی تھا فیملی سے میرا تعلق تھا تو جب دوسرے کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی تو جب اللہ نے ہمیں بھی مال دیا تو ہم نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہے اس میں پھر ہم نے اپنے فیملی کو بہن بھائیوں کو سب کو ساتھ ملایا تو یہ جب کام شروع کیا تو اس وقت تو اتنی جذبات نہیں تھے مگر ایسا ایسا جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بچیوں کے معاملات ہیں لوگوں کے والدین کے معاملات ہیں ایڈیوکیشن کے معاملات ہیں ایسی بچیوں ہیں جن کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اسلحہ اسکول کی وہ مستفیض ہو رہی تو ان کی دعاوں کا سلسلہ اتنا بڑا کہ مجھے لگا کہ اب میرے اندر اتنی انرجی ہے کہ فل ٹائم یہ کام کیا جائے خان صاحب ایک اور چیز الرحمان فلفر فانڈیشن کینیڈا وہاں پہ رہ کر ظاہری بات ہے میں نے جو آپ کو بات کی میسج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے سات سمندر بار بیٹھ کے سر کینیڈا بڑی لوگوں کے خواہش ہے کہ ہم کینیڈا چلیے سردار بھی کہتا ہے کینیڈا چلیے سر کینیڈا چلے گئے جوئی کیا سب کچھ جیا پھر یہ پاکستان کا خیال کیسے ہے کہ ہاں میں نے کرنا تو ادھر کرنا ہے اور پھر آنا بھی ہے تو ان کی طرف آنا ہے حالانکہ بہت سر لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بڑے مشکلات بھی ہو در ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں آپ کو رب نے بہت سی چیزوں سے نوازا بھی لیکن بہت سر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سروائیو کی جنگ لڑتے ہیں کہیں نہ کہ بہت سر کامیابی بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ چلو میرا ٹھیک ہے گھر بار چلنا ہے کافی ہے سر پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ بوجھ اٹھانا جو تھا یعنی بوجھ ہے آپ یہ کیسے تھے بہت بڑی رسپونسیبیلٹی جو تھی دوسروں کے اٹھانا کینیڈا سے آپ ادھر آتے ہیں یہ آپ بتائیں کہ یہ جو کارروہ جس کے آپ نے پہلا قدم آپ نے رکھا ایک اور دوست جس سے میری ملاقات تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا محمود ترمزی صاحب جو ہیں میڈیا پہ چھایا ہوتے ہیں کینیڈا پہ سر یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو حصہ ہیں اب مجھے بھی کہیں نہ کہ آپ نے حصہ بنا لیے بلکہ میں خود آیا ہوں حصہ بننے کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو کار خیر میں بھی حصہ ڈال سکوں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ بتائیں کہ سر کہ ان کو کیا کیا پیمنٹ آپ کرتے ہیں حرمید بھئی سب سے پہلے تمہیں یہ بات بتا دوں کہ الحمدللہ کینیڈا کی نہیں پاکستان کی بات کرتا ہوں یہاں جو ہماری ٹیم ہے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو کی قریب ہمارے ممبر ہیں جو کہ والنٹیر کام کرتے ہیں کسی ایک کو پی نہیں دی جاتی سو فار ابھی تک کوئی ایسا سسر لینے کہ کسی کو پی دی جائے کسی نے کوئی تقاضی کیا جائے آپ نے ایک کتنا بڑا ایونٹ دیکھا جو ڈھائی سو بچیوں کی شادی کی تقریباً ہم نے تو آپ نے اس کو خود کور کیا اور دیکھا بھی اور میں بھی آپ کے جذبات وہاں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح آپ حیران ہو رہے تھے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا کیسے ہے تو جب آپ نے دیکھ لیا آپ خود آپ نے دیکھا کہ بھی سارے دو ساہباب اسی طرح لگے ہیں دن رات یہ تو ایک ایونٹ آپ نے دیکھا اب میڈیکل کیمپ لگتا ہے اس میں خود میں جاتا ہوں اس میں ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے سارے معاملات اللہ اسی طرح چلا رہا لوگوں کو دلوں کو نرم کیا ہوا یہ ہماری ٹیمی سی لیپ حجب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ٹیم کے جتنے لوگ ہیں میں حیران تھا وہ دن رات کام کر رہے تھے اور اس ایونٹ کی طرف میں آوں گا لیکن میں ان کا ذکر اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں وہ بغیر کسی لالچ کے کام کر رہے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں اپنے گھروں کے کام کا چھوڑ کے وہ خان صاحب کے ساتھ آئے اور وہ اس کار روح میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے جس میں کافی ایسے میں نے دیکھا کہ جن کی کافی عمرے بھی تھی جو چاہتے تھے آرام کرنا لیکن وہ نے کہا نہیں یہ شادیاں ہوں یہ معاملات تے ہوں خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچوں کی شادیاں بچوں کی شادیاں اور بچوں کی شادیاں آپ نے کرانے کا عظم جو ہے یہ جب شروعات کی تو آپ کو نہیں لکھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیسے ہوگا اور پھر جب شروعات کی تو کس طریقے سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا یہ اصل میں کام ہم نے پہلے میڈیسن سے شروع کیا تھا تو دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ بھی لوگ پریشان ہیں بچوں کے سلسلے میں وہ چاہتے ہیں کہ کئی کئی عرصہ ہوجاتا ہے ان کا نکاح ہوجاتا ہے یا ان کے رشتے تیہ کر دیا جائیں ماں باپ غربت کی عالم میں ہوتے وہ بچوں کو رخصت نہیں کر سکتے تو ہم نے ٹرائل بیس پہ شروع کیا بیس بچوں کی شادی سے اور میں نے دیکھا کہ بچوں کے والدین جو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں ہم نے تو میں نے فیل کیا کہ یہ کام بہت عظیم ہے خان صاحب ایک اور چیز ناظرین اگر میں اس ایونٹ کے حوالے سے بات کرو تو خان صاحب نے کسی دوست کے ذریعے کیونکہ خان صاحب کو نہ میں جانتا تھا نہ وہ مجھ ہی جانتے تھے بٹ اینی ہاؤ ایک شبان بڑے پیارے بھائی ہیں میرے اس کی وجہ سے میں وہاں پہ اس ایونٹ میں میں شریک ہوں اور انہوں نے یہ معبت تھی کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ ایس ای چیف گیس بلایا حالانکہ میں اس لائق تو نہیں ہوں جب ناظرین ایونٹ میں نے دیکھا ان بچوں کو دیکھا وہ کیفیت جو میں نے دیکھی وہ جذبات جو میں نے دیکھی وہ چہرے پر وہ جو تاثرات تھے خوشیوں کے یعنی ایک خاتون کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے حالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں لیکن بڑے بڑے لوگ جو شادیاں کرتے ہیں تو ان کی شادیوں میں جو تمام تر لوازمات ہوتے ہیں وہ ان غریب بچوں کی شادیوں میں میں نے دیکھا میں نے یہ خود بلکہ میں نے کیپچر کیا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین پر وہاں پہ میں نے ایک خاتون سے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیسی ہے آپ ٹھیک ہے تو کہتی پتر شادی تو ہو رہی ہے لیکن میں پیڑ بھر کا کھانا کھا رہی ہوں یعنی پہلی بار میں یہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے کھانا مل رہا ہے اس کھانے میں ساری چیزیں مل رہی ہیں تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی کہ آج بھی اس حالات میں ہم تو پیڑ بھر کر خراتے لے کے سو جاتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹز میں جا کے پیزے کھا کے بڑے بڑے برگر لوگوں پارٹیاں دیتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے غریب لوگ کتنے لوگ جو بھوکے سوتے ہیں خان صاحب آپ کی طرف آوں گا ایک قصہ ایک واقعہ جو میں نے وہاں پہ سنا تھا ایک بچی کا جس کے باپ نشی تھا اور اس قسم کی کوئی سٹوری تھی جو آپ نے سنائی تھی میں چاہتا ہوں ناظرین کی نظر کریں آپ کی سٹوری یہ حرمی پی تین سال پرانی بات ہے ایک خاتون میرے پاس ان دنوں میں پاکستان آئے ہوا تھا وہ فائنلائز کر رہے تھے لسٹوں کو تو خاتون میرے پاس روتی ہوئی آئی تو کہنے لگی حریصہ میں نے آپ سے بات کرنی تو میں نے کہا کہ بھی اما یہ دوسرے حریصہ بیٹھیں ان سے بات کر لیں کہہ رہے کہ میری بچی جوان ہے اور میرا بندہ نشائی ہے وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو میرے بھی رونگ ٹک کھڑے ہوئے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ والی بات ہوئی میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اما اس سال جو ہم نے شادیاں کرنی تھی سارے ڈسٹو فائنل ہو گئی ہیں انشاءاللہ زندگیری تو نیکس یئر کریں گے تو وہ کہنے لگی کہ جب میری بچی کی زندگی جو ہے خراب ہو جائے کہ پھر کریں گے آپ تو مجھے ذرا تکلیب بھی پھر میں نے انکوئری کی ان کا متعلق اپنے ٹلیم کو بھیجا تو کیا آکے بتاتے ہیں کہ اس جو خاتون ہے اس کے گھر میں چھت بھی نہیں ہے پانچ سے بچوں کو اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے ٹاٹسا تو اس کے نیچے لے کے بیٹھ گئی سردیوں کے دن تھے اکٹوبر نومبر کے دن تھے میرا خیال ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ بھی ٹھیک ہے پہلے اس کا باتھروم بناو ان کا کمرہ بناو پھر اس بچی کی شادی ہونے اسی سال کی تو وہ بچی اور اس کی ماں ہر سال اس پرورم میں آتے ہیں اس سال آئی تو دو بچے تھے اس کے تو مجھے کہنے لگی ہائی سب آپ کی بڑی مہربانی اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا ہو گیا اگر مجھے میرا باپ بیج دیتا ہے تو میں کہاں ہوتی آج کم از کم نکاح ہے میرا میاں ہے گو کہ مزدوری کرتا ہے مگر میں اللہ کو شکر ادا کرتی ہوں تو ہر سال مجھے ملنے آتی تو یقین جانے اس طرح کے ایک نہیں ہر بچی کی سٹوری ہے تو ہم اس طرح کے لوگوں کو ان بچیوں کو ڈھونٹے ہیں ان کی شادیہ کرتے ہیں خان صاحب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی ہم ناظرین کی نظر کریں کہ کینیڈا جیسا خوبصورت ملک اور ہم پاکستانی جو بیٹھے ہم ہوتا رہے ہمارے خواب ہوتا ہیں کہ ہم کہیں نہیں خواب کیونکہ ہمارے ملک ہر ہاتھ اس قسم کے کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لئے وہاں جائے یقیناً آپ کی زندگی بہت اچھی گزارتی ہے لیکن پھر بھی وہ دکھ وہ تکلیف ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو رات کو تکلیف دیتی ہیں اور پھر آپ کینیٹا سے ٹکٹ لے کتھر پہنچ جاتے اور کام کرنا شروع کر لیتے ہیں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے سر کہ یہ جو شادی کی تیاریاں میں نے دیکھی ناظرین آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھے یہ باکس یہ بسترے منجے سارے وہ چیزیں جو ہم اپنی بیٹیوں کو رسفت کرتے ہوئے نہ کہتے ہیں کہ پتر یہ تمہارا گھر بس جائے گا یہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر ہماری جو بھابی ہے آپ کی جو بیگم ہے اس کا کتنا ساتھ ہوتا ہے کہ یہ پوری ٹیم کرتی ہے یا آپ ہی ہوتے ہیں سارا کچھ کرنے کے لیے اور تیاری کتنا ٹائم لنگ جاتے اس کے لیے حرمید پی اگر تو یہ کوئی آدمی کہنے کہ اکیلے آدمی کا کام ہے تو نمم کنسی بات ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے جیسے میں نے کہا کہ ہماری بہت بڑی الحمدللہ ٹیم ہے مگر یہ کیونکہ عورتوں کے معاملات ہوتے تو اس کی شاپنگ جتنی ہے وہ میری اہلیہ میں ان کی مدد کرتا ہوں ان کو سیٹ کرنا آپ دیکھیں کہ ہر بچی کا ڈریس ایک سا ہوگا جوتہ ایک سا ہوگا جیولی ایک سی ہوگی اور جو ہم سامان دیتے ہیں لوگ اس کو جہیز کہتے ہیں ہم جہیز نہیں کہتے ہیں یہ ضروریات زندگی کی وہ بیسک چیزیں ہیں جس سے وہ اپنا گھر جو نا بائزت طریقے سے چلا سکے تاکہ اس کو اپنے سسرال میں جا کے عزت ملے تاکہ کوئی بات نہ کی جا سکے خانصہ آپ ناظرین آپ ایک تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں بہت سارے کہ میں نے ڈروز بھی کی ہیں شورٹ شورٹ کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے جب میں نے اسے سوال کیا تو وہ بڑی بڑی لکھی بچی تھی لیکن اپنی غربت کی داستہ جب وہ سنا رہی تھی تو میرے آنکھوں میں بھی آسو آ گئے اور یقین مانے میں بڑا مجھے تھوڑا سینسٹیو ہوں میں اور جیسے مناظر دیکھتا ہوں تو تکلیف جو ہے مجھے دیکھی نہیں جاتی لیکن ایک چیز میں بڑا خوش تھا کہ رب نے ہمارے ریاست پاکستان کو اگر دیکھے نا ایسے کمال کے خوبصورت انسان اس سرزمین نے ان کو جنم دیا ہے تو جو باہر دنیا میں جا کے بھی کہیں نہ کہیں اس دکھ اس تکلیف کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں فیل کرتے پھر عملی طور پر کام کرتے ہیں خان صاحب یہ بتائیے گا جن کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہے جو آئے آشی کی زندگی بھی بہت سارا ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح ڈھنگ سے زندگی گزارے کہ وہ کہیں نہ کہیں فلم کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہم نے بولی وڈ کی فلموں سے بھی جوڑنی ہوتی ہولی وڈ سے بھی جوڑنی ہوتی یہ بتائیے گا کہ یہ جو جاتے جاتے خواتین بچے اپنا سامان لے کر ان کی بزرگ مہیں وہ کیا کرتی ہیں اس وقت آپ کی جو قیفیت جو میں تو بیان نہیں کر سکتا کیسا ایک سکون آپ محسوس کرتے ہیں کیسا ایک رس ہوتا ہے جو صرف آپ ہی محسوس کرتے ہیں اور اس ٹائم آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے رب سے آپ کیا گفتگو کرتے ہیں اپنے جب بات آپ کرتے ہیں رب سے تو یہ اس کو ایکسپرین کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ نے پوچھئے اب بھی میرے لئے یہ بات کرنا تکلیف ہو رہی مجھے یقین جانے کہ جب بچیاں رخصت ہوتی ہیں تو ان کی ماں جوانے جھولیوں اٹھا کے دعائیں دیتی ہیں اس دفعہ اتفاقا میں پیچھے ہو گیا اور کدرتی طور پر میں اتنا رویا یہ نہیں کہ رویا میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے میں گناہ گار آدمی ہوں ہمارا مقصد بھی اپنی آخرت ہے اور ان بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھ اور یقین جانے کہ کوئی ماں ایسی نہیں تھی جو میرے پاس آ گئی یہ کہے حدی صاحب آپ کا شکریہ آپ کی ٹیم کا شکریہ تو میں ان سے یہ کہتا تھا شکریہ ان لوگوں کا ادا کریں جن لوگوں نے آپ کے لیے وسائل پیدا کیے آپ کو سپانسر کیا وہی لوگ مگر ان کو تو یہ نظر نہیں آتا کہ کرنے والے کون ہیں وہ تو یہ دیکھتے کہ میں ہوں مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے پیچھے اصل طاقت وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں خلص اب یہ بتائے گا کہ الرحمان ویلفر فاؤنڈیشن کنیڈا اور اب پاکستان میں انشاءاللہ آپ کی کعوشیں دوستوں کی کعوشوں سے ریجسٹر ہونے جا رہی ہے کیا جو آپ نے فرمایا کہ جو کشمیر ہے گلگت ہے چترال ہے وہ مجھے پتا ہے میرے سامنے وہ چیزیں آ رہی تھی کہ وہاں سے بھی بچیا بیچاریاں جو جن کا خواب ہے کہ ان کا بھی شہزادہ جو ہے گوڑے بیٹھ کے کہیں نہ کہ ان کا بھی گھر ہو کہ ان کا بھی اپنے بچے ہیں ہو یہ ہر بچی کے خواہش ہوتی جب جوان ہوتی ہے بہت ساری جوان بچیاں ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں اس میں بغیر شادیوں کی اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کے لیے آگے نئے گھر جانے کے لیے کچھ لے جانے کے لیے پیسے نہیں یہ حقیقت ہے خان صاحب پاکستان میں یہ ویل فیر ٹرس اب ریجسٹر ہونے جا رہا ہے اللہ کرے جلد ہو کیا مزید کون کون صلاحوں میں آپ یہ عظم رکھتے ہیں اور کینیڈا کی میں بات کروں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں یہ اس میں پارٹسپیٹ اور ہوں گا کتنا ہے مالی طور پر یعنی صرف آپ کا فیملی کا ہی آپ تک یہ سلسلہ چلاتے رہے یعنی یہ کاروں وہاں آپ چلاتے رہے حرمی پہ شروع شروع میں تو ہماری اپنی فیملی تھی دوست احباب کو شامل کرتے تھے اب کیونکہ ہماری چیارٹی کینیڈا میں ریجسٹر ہے اب اس میں ہر آدمی ہر کمیونٹی کا خواہ اس میں پنجابی کمیونٹی ہو انڈین کمیونٹی ہو کوئی بھی ہو سب حصہ لیتے بھی ہو پنجابی سے مراد جو ہے وہ سکھ کمیونٹی جو وہاں پہ رہتی جی بلکل جی بلکل ایسے بہت سارے ہمارے بہن بھائی پنجابی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوں جنہوں نے بچیوں کو بھی سپانسر کیا بلکہ ان کو میں نے لاس یہ دعوت بھی دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں بلکہ میں اپنی طرف سے بھی دعوت دے دیں جنہیں بھی پینڈ پرہ ساڑے ویکھ رہے ہو کنیڈا ویچ کنیڈا جڑے پینڈ پرہ ساڑے اتھی سلوتھے بیٹھے ہو اے بابا گرو نانک جی دی ترتی ہے گرو رام داس جی امر داس جی سارے جڑے وڑے وڑے ساڑے گرو سہبانان دی ترتی ہے نائنٹی پرسنٹ ہیریٹیج سکھان دا جڑے ہے گا وہ پاکستان ویچا تو اے پاوتر ترتی ہے ساڑے واسطے جس طرح مسلمان پینہ پرہوان دا یہ جڑی ترتی مکہ مدینہ سعودی عرب دی جڑی ترتی ہے گا او نو واسطے او پاک سرزمینہ ساڑے واسطے اہی پاک سرزمینہ تو میں توانو بھی گزارش کرتا کہ میں ایک ٹی وی اینکر میں پاکستان پیلسک اینکر ہوں لیکن اس ویلے میرا الرحمان ویل فیر فاؤنڈیشن ویچ میں ایزا چھوٹا جب ورکر دے طور پر میں کم میں نے خان صاحب میری خواہش تھی کہ تُسی میں نے بھی اس کار رماع جوڑ دیو میں بھی چاہتا اگر میں بھی اسی بھی کم کرنا توانڈے نال جڑے کم تُسی کرو جڑی بھی پنجابی پینڈ پرا میں نے ویک رہے نے انہوں نے بھی گزارش کرنا کہ بھئی تُسی آؤ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے بابا جی دا ملک ہے نا بابا بلے شاہ جی بابا فرید جی اتھو ہی پیار محبت دی بہتشاہ جڑی ہے نا پوری دنیا ویچ پھیلی ہے تو آؤ تُسی تُسی ویکھو گئے اوہ مناظر لوگ تُانو کنہ پیار کرنا کنہ پیار تُانو پاکستانی کرتے تو تُسی آؤ گے نا تُانو لگ پتا جاؤ گا لیکن ایک اور گزارش میں بھی تُانو کر رہے ہیں کہ خان صاحب اکیلے سارا کچھ انہوں دی فیملی دے اے ہی کر رہے ہیں جس طرح تُوارڈا مورالی سپورٹ ہے گا پر میں ایک گزارش تُانو بھی کرنا کہ تُسی بھی سپورٹ کرو جنہا بھی کیونکہ سیوہ گروہ جی نے سانو سیوہ دا پیغام دیتا تھے عملی طورت ہے انہوں نے بھی کی تا پریکٹیٹ کلی تُسانو بھی دس ہے کہ نہیں تُسی گولک پانی ہے تے غریب دی حلپ کرنی ہے تے ایک گزارش ہے میری جنہیں بھی سکھ جڑے میں نے ویک رہے ہیں خان صاحب کنٹینیو کیجئے گا جو پنجابی آ رہے تھے ہمارے دوست حرمید بھائی تُسی تے صرف کینیڈا والے پنجابی پراہوانوں تے پینا نو دعوت دے رہے نا میں تے آسٹریلیا انگلینڈ جتے جتے پنجابی کمیونٹی ہے جی رہا پرورام تڑا سن دے جڑے انڈیاں ہیں پاکستانی ہیں پورے دنیاں دے بیچے ایک خیردہ کم ہے میں یہ نہیں کہنے کہ تُسی صرف پاکستان کرو جتے جتے ضرور ہوتا ہے ہر کم اور جڑاوے آدمی خیردہ کم کر رہے چلنا چاہی دا بازو بنو کیونکہ اس طرح ہی کام چلے گا خیردہ کم رک دے نہیں ہوندے ایتے تاڑی حمید بھی بڑی میر بانی کہ تُسی صدی ٹیم دا حصہ بنی ہو کیونکہ تُسی دیکھیا تو تانو سمجھ آئی میں ہمیشہ کہنا ہوں کہ ایک جڑی چیز دیکھی جاندی ہے او دے تُسی پریکٹیکل کر دے ہو کیونکہ تُسی دیکھ لیا تو تُسی دوسرے نے بھی دعوت دے رہے ہو اور اس جسرہ چلتا رہے گئے سر عبدالحفیظ خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں نے ایک چیز جو نوٹ کی وہاں پہ جا کے وہ شادی حال میں اور وہ جو منظر میں نے دیکھا میں چاہتا ہوں کہ آپ سکرین پر دیکھتے رہیں گے تصاویر جو ہم نے دیکھی اور جو کیفیت مجھ پہ تاری تھی جو خان صاحب پہ تھی وہ نہ بیان کرنے والی کیونکہ اس کے لئے الفاظ نہیں ہوتے لیکن ایک چیز کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بغیر رنگ نسل بغیر مذہب کے بغیر تفریق کے وہاں پہ ہندو بھی بچیاں ان کی بھی شادیاں اور ان میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ لوگ سیلفی کر لینے آئے کہ ہم ہندو ہیں تو وہ لوگ بھی میں نے دیکھی وہاں پہ مسلمان بھی دیکھی کرسچن بھی دیکھے مختلف کمیونٹی سے لوگ میں نے دیکھے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس تفرق سے دور ہوتے ہیں اور آپ صرف سوچتے کہ نہیں اور میرے خیال میں دنیا کا ہر دین دھرم جو ہے چاہے وہ قرآن شریف ہے چاہے وہ گرو گرنس صاحب ہے چاہے وہ گیتہ ہے چاہے وہ بائبل ہے چاہے وہ انجیل ہے وہ سب یہی سکھاتے ہیں کہ آپ انسانیت کا بھلا کرو محمد حفیث خان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تھے ان کی گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی آپ تک کے لئے اتنا ہی آپ نوٹنوں کو بہت سر خیال لکھیں بہت شکریہ